جو مذہبی انسان بظاہر نہیں ہے ہسٹورین ہے اس کا نام ہے احمد دعوت میری نگاہوں کے سامنے میری موجودگی میں امریکہ سے کیناڈا سے مختلف ملکوں سے ہسٹری میں اور ہسٹوریوگریفی میں اور جیوگریفی میں اور جیولوجی میں کام کرنے والے بہت سے سائنس دان اس کے پاس آئے اور اس نے اپنی تھیسس پیش کی کہ یہ زمین جو پھیلی ہے وہ مرکز بست زمین کعبہ ہے اصل نقطہ کعبہ ہے کعبے سے ساری زمین پھیلی ہے مرکز زمین کعبہ ہے بہرحال یہ حوالہ دیکھے آگے بڑھنا کعبہ پہلے سے شروع سے امن الہی ہے حرم امن الہی اس امن الہی ہے اللہ تکبیر اللہ تکبیر قرم السادر رسول اللہ نرہ راہی راہی قعبہ شروع سے حرم امن ایلائی ہے لیکن بہرحال وہاں کچھ ایسے پیدا ہو گئے تھے جو آنے والے قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے تو ایک مسئلہ بن گیا اب کچھ لوگ کھڑے ہوئے جنہوں نے اس فسق و فجور کے خلاف جہاد کا علم بلند کیا اور باقاعدہ صفبندیاں ہو گئیں جنگ شروع ہوئی کچھ وہ خاندان تھے جو فسق و فجور میں مبتلا تھے کچھ وہ خاندان اور قبیلے تھے جو اس کے خلاف جنگ کر رہے تھے جو خلاف جنگ کر رہے تھے فسق و فجور کے خلاف جنگ کر رہے تھے ان میں بنی حاشم تھے ہمیشہ سے تاریخ گواہ ہے بنی حاشم نے فسق و فجور پر جاتے تھے تاریخ کا حوالہ دے رہا ہوں آپ جا کر مستند تاریخ پڑھنے بطور خاص تاریخ یعقوبی پڑھنے تاریخ یعقوبی میں ہے کہ لشکر جاتے تھے کبھی کبھی اس میں حضرت ابو طالب جاتے تھے کبھی نہیں جاتے تھے بزرگوں کی شان یہی ہوتی ہے جوانوں کو بھیج دیا کبھی چلے گئے کبھی نہیں گئے اب تاریخ میں یہ جملہ آتا ہے کہ لشکر والے آتے تھے اور کہتے تھے آپ ہمارے ساتھ ضرور چلا کریں صرف آپ کی موجودگی سے ہمیں فتح حاصل ہو جاتا ہے صرف ابو طالب کی موجودگی سے لشکر کو فتح حاصل ہو جاتی ہے یعنی ابو طالب تلوار نہیں اٹھاتے جنگ نہیں کرتے صرف موجود ہوتے ہیں تو وجود کی برکت سے فتح حاصل ہو جاتی ہے ایسا کوئی شجاہ ہو تو اس کے زیر سایہ جو شجاہتیں پروان چاہتی ہیں یا محمد بنتی ہیں یا علی بنتی اللہ علیہ وسلم مقصود صرف یہ تھا کہ صفات نفس میں ہوتے ہیں ذاتِ گرامیِ الٰہی ذاتِ حقِ سمدی حضرتِ حق سبحانہ وتعالی اس کی ذاتِ گرامی میں اصاف ہیں کمالات ہیں اس لئے اس کے نام بہت ہیں حضرت کی ذاتِ گرامی میں اصافِ الٰہیہ ہیں اخلاقِ الٰہیہ کا پیکر ہیں اس لئے ان کے نام بہت ہیں اور جو ان کا نفس ہے چونکہ اصاف نفس میں ہوتے ہیں نفس کون ہے نفسِ نفی سے پیغمبر ہے علی قرآن نے کہا یہ نفسِ رسول ہیں رسول نے کہا کہ یہ میرے نفس ہیں تو حلی کے اندر اتنے کمالات ہوں گے جتنے محمد میں ہیں ماں سوائے منصبِ نبوت علی نبی نہیں ہے علی رسول نہیں ہے رسالت ختم ہو گئی امام المرسلین پر نبوت ختم ہو گئی خاتم النبیین پر علی امانتدار ختم نبوت ہے علی محافظِ ختم نبوت ہے علی کے اندر بھی سب اصاف ہیں وہ سب اصاف جو پیغمبر میں تھے وہ سب صفتیں پیغمبر کی علی میں آئیں کیوں نہ آتی زبان چسا چسا کے پالا تھی علی جب پیدا ہوئے تو رسول اللہ کی عمر تیس برس تھی جو بھائی تیس برس بڑا ہوتا ہے اور جو بھائی تیس برس چھوٹا ہوتا ہے تو بھائی تھوڑی اور گویا باپ بیٹے کی طرح ہوتے ہیں رسول مولا علی کو گود میں لیتے تھے نہلاتے تھے دلاتے تھے کپڑے پناتے تھے کندے پہ بٹھاتے تھے مکہ کی گلیوں میں کوچوں میں لے کے گھومتے تھے غارِ حیرہ میں لے کے جاتے تھے اسی لیے اسی لیے چونکہ غارِ حیرہ میں لے کے جاتے تھے اسی لیے جبرائیل اگر پیغمبر کے بعد کسی سے معنوس تھے تو بس حلی سے پیغمبر کے پاس آتے تھے اللہ کا حکم لے کر وحی لے کر یعنی اپنی ملازمت کا کام لے کر سروس کا کام بنجام دینے پیغمبر کے پاس جاتے تھے دل سے خدمت کرنے کے لیے پیغمبر کے ساتھ اہلِ بیتے پیغمبر کے پاس آتے تھے خدمت کرتے تھے ملائکہ خدمت کرتے تھے سید الملائکہ جبرائیل خدمت کرتے تھے خدمت کرتے تھے علی کی ذاتِ گرامی میں اصاف بہت ہیں چونکہ اصاف بہت ہیں اس لیے نام بہت ہیں ایک نام سے صرف علی کو نہیں پکارا جا سکتا ہر عالم میں علی کا ایک الگ نام ہر زبان میں علی کا ایک الگ نام ہر سورے میں علی کا ایک الگ نام علی کے نام سے یہ کائنات گونج رہی ہے بہت مرتبہ ہے علی ہر سورے میں علی کا نام یہ تو یاد رکھئے گا جب بھی کوئی کہے علی کا نام قرآن میں کیوں نہیں ہے فوراں کہ یہ کہاں نہیں ہے کتنے نام دکھاؤں علی کے قرآن میں کتنے نام دکھاؤں اپنے مولا کے یہ بھی جملے معترض آتھا کہنے تو یہ جا رہا تھا کہ میں حضرتِ زہرہ کا نام بتاؤں قرآن میں کیا ہے اسی جملے سے آگے بڑھ گئی تھی حضرتِ زہرہ کا ایک نام تو کوثر ہے اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر آتا کیا کوثر یعنی فاطمہ یہ ایک نام دوسرا نام بتاؤں جیسے حضرتِ علی کے آخر کوفوں ہیں کوفوں کوفوں کے معنی کیا ہیں جو ان کا مرتبہ وہ ان کا مرتبہ بہت سی جگہوں پہ شادییں نہیں ہوتی دیکھیں بیچ بیچ میں جو جملے کہتا ہوں نا دو تین لفظوں میں یہ بھی یاد رکھا کیجئے شادییں نہیں ہوتی کوفوں کی تلاش میں اور کوفوں ڈھونڈتے ہیں مال و دولت کے اعتبار سے